اس ویڈیو پہ میں آپ کو کراؤں گا لمز کا ایک کمپریہنسیو اور کمپلیٹ کیمپس ٹور تو آپ لوگ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی چاہے کافی بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور سکون سے بیٹھ کے نہ آپ لمز کا وزٹ کریں تو سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سید بابر علی سکول آف سائنس اینڈ انجنرنگ ہے اور یہ سکول جو ہے اس کا سی ایس پروگرام آج کل بڑا فیمس ہے سی ایس پروگرام انڈرگریڈ کے لیے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں ایڈمیشن ہو اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی پروگرامز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں میرا بھی ذاتی طور پہ اسی سکول سے تعلق ہے میں پرائیمیریلی الیکٹریکل انجنرنگ میری ہے دپارٹمنٹ اس کے علاوہ فیزک سے بھی میں رہا ہوں متعلقہ کچھ ٹائم کے لیے لیکن میں پرائیمیریلی الیکٹریکل انجنرنگ دپارٹمنٹ تو آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں تو اگر آپ اس سکول میں انٹر ہوں تو انٹرنس اس طرح کی ہے انٹر ہوتے ہی یہاں پہ بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ جیسی صبح سمائے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے انٹر ہوں باقی جو ہے اگر جو یہاں پہ دپارٹمنٹس ہیں ڈیفرنٹ اس کے بسکلی فور فلورز ہیں اور جو ہر فلور پہ جو جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے اوپر فور فلور پہ بلکہ نیچے سے شروع ہوتے ہیں بیسمنٹ میں ہیں جی آپ کی لیبارٹری فسیلیٹیز اینڈ این ای سی مختلف لیبز گئرہ اور این ای سی جو یہ انکیوبیشن سینٹر ہے جہاں پہ مختلف بسنس آئیڈیاز اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں پھر آپ کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ کمپیوٹر سائنس ہے اسے اوپر پہ فیسکس اینڈ متمیٹکس ہے پھر لیکٹر انجینرنگ ہے پھر بیالوجی ہے اور کیمکل دپارٹمنٹ فورت پہ ہے اور پھر فورت پہ ہی اس بی ایسی دینز آفیس جو ہے وہ بھی فورت فلور پہ ہے جو جو میرے ابھی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لامز کا کھوکا ہے یہ بیسکلی ایک آؤڈ دور سیڈنگ پلیس ہے جہاں پہ لوگ نیکس منل ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہاں پہ بہت سی ایکٹیوٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ جو آپ دیکھیں سٹور سا وہ ایک ٹک شاپ سی ہے جہاں سے آپ کو کھانی دینے کا سمان مل جائے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی جو یہ والی آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بارہ دری قیفے ہے اس کے پر بھی میں کچھ ویڈیوز اگرہ بنائی ہوئی ہیں ابھی جی میں لاؤ سکول آئیوں اور لاؤ سکول آپ کو دکھاتا ہوں یہ لاؤ سکول کی بیلڈنگ ہے یہ انٹرنس ہے اور لاؤ سکول میں جس اس آبیس کے اللہ بی کراتے ہیں بسکلی ان کا یہ پانچ سال کا بی اللہ بی پروگرام ہے بڑا زبردست پروگرام ہے یہ انٹرنس ہے لاؤ سکول کی اور یہ میرے کچھ دوست جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو لاؤ سکول پاکی در کلاسز گئے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک نیا یہاں پہ اوپن ہوا ہے کیفے اندر لاؤ سکول میں بیٹھر کے نام سے اور یہ کیفے جو ہے نا یہ بسکلی کیفے ہو رہا ہے آفرکار ہیں یہ نا دیسی آئیٹمز جیسے پراتھا وغیرہ اور چائے دیسی اس طرح کی چیزیں یہ آفرکار ہیں تو یہ نیا یہاں پہ اوپن ہے لاؤ سکول میں اچھا وہ پیچھے لاؤ سکول تھا اور لاؤ سکول کے سامنے جو ہے یہ اکیڈیمک بلوک ہے اور یہاں اکیڈیمک بلوک جو ہے پہل میں آپ کو اس کی انٹرنس دکھا دے تو یہ اس کی انٹرنس ہے اور اکیڈیمک بلوک میں بیسکلی جو ہے نا پروگرامز وہ ہیومینٹیز سے ریلیٹڈ جو فیکلٹی اور پروگرامز ہیں وہ بیسکلی یہاں پہ سٹیشنڈ ہیں جس میں پولٹیکل سائنس پھر اکانومیکس انگلیس لیڈریچر پرابلی ہسٹری بھی ہے یہاں پہ تو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ ادھر ان کی فیکلٹی بیٹھتی ہے اور کچھ اور آفیسز بھی ہیں ادھر لیکن بیسکلی جو فیکلٹی وائز جو ہے نا ایچ ایس ایس کی لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں باقی اور بھی یہاں پہ اڈیٹوریمز اگرہ ہیں کلاس رومز ہیں تو باقی سٹیڈنٹس کی یا باقی پروگرامز کی کلاسز بھی یہاں پہ اکثر ہوتی ہیں اور اکیڈیمک بلوگ کے اندر ہی یہ ایک کوٹ یارڈ ہے اور اس کوٹ یارڈ میں بہت سی ایکٹیوٹیز اور بہت سی ایونٹس ہوتی ہیں آوڈر یہاں پہ اس کوٹ یارڈ میں تو یہ جو وینیو ہے کوٹ یارڈ کا یہ کافی فیمس ہے اور لامز کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ابھی جو ہے ویکنڈ ہے بیسکلی آج سنڈے کا دن ہے اس وجہ سے اتنی رونک نہیں ہے تھوڑا ویرانہ ہے لیکن ویرانہ اور خاموشی میں سرہا زیادہ بہت رہتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنا کیونکہ ذرا سولت سے بن جاتی ہے شور اگرہ نہیں ہوتا ورنہ یہ جو جگہ ہے یہ ایکسر اوکوپائیڈ ہوتی ہے ویڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز اینڈ ایونٹس پھر اکیڈیمی بلوگ کا یہ جو گیٹ ہے ادھر اگر آپ دیکھیں یہ دروازہ جو ہے اس کا لیبریری سائیڈ ایکزٹ ہے تو ادھر سے اگر آپ نکلیں گے تو لیبریری آجے گی تو ابھی میں لیبریری کی طرف جا رہا ہوں لیکن لیبریری کے اندر جا کے میرا خیال ہے کہ ویڈیو بنانا یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ریزن یہ ایک تو کنسٹرکشن ساتھ چال رہی ہے خیر کنسٹرکشن کا تو اتنا لینا دینا نہیں اس طریقے سے لیکن اندر میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہے کیونکہ لیبریری کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا بھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس میں لیبریری چامل ہے اس ویڈیو میں اسی طرح باقی بھی لامز کے حوالے سے جو جو چیزیں ہیں وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اس وجہ سے اندر جانے کی تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے لیکن باہت سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ لیبریری بیلڈنگ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ لیبریری بیلڈنگ ہے اور اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ دوسری آئی ایس ٹی لیب ہے جو کہ اس ویڈیو میں اس کا بھی نبتہ ہے تھا تو یہ لیبریری بیلڈنگ ہے اور اس کا جو ایکچول نام ہے جو فارمل نام ہے سید احسن ایلی اینڈ سید مرتب علی سکول آف ایڈیوکیشن اچھا ہاں یہ جو بیلڈنگ ہے نا جو یہ لیبریری والی جو آپ کا سکول آف ایڈیوکیشن ہے جو لامز میں وہ بھی اسی میں ہی ہے جو آپ کا سکول آف ایڈیوکیشن ہے جو اس کے پروگرام تو اس کی فیکلٹی بھی اسی بیلڈنگ میں ہوتی ہے اب لیبریری والی اگر بیلڈنگ سے آپ آگے ہیں تو اس طرف جو ہے نا جو اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فیکلٹی اپارٹمنٹس ہیں تو فیکلٹی اپارٹمنٹس اس سائیڈ پہ ہو گئے اور تھوڑا سا اگر آپ آگے ہیں تو ادھر آگے آگے پھر مسجد آپ کو نظر آتی ہے یہ جو ہے مسجد کے میں اس کو آپ کا سامنے سے بھی دکھاتا ہوں لیکن یہ دیریکشن وائز اگر آپ دیکھیں تو جو بورڈ لگا ہوئے کہ یہاں پہ مسجد ہے فیمل آسٹلز بھی اسی طرف ہیں اور فیکلٹی اپارٹمنٹس بھی ہیں تو اب مسجد کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی مسجد ہے لمس کی جو مین سینٹرل یا جامعہ مسجد ہے وہ یہ ہے اور بڑی خوبصورت مسجد ہے یہ بڑی اچھی طرح ویل ڈیزائنڈ اور بڑا اندر کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے مسجد کے ساتھ پھر جو ہے نا یہ ہے بزنس سکول ہے سلمان دعود سکول آف بزنس اور بزنس سکول جو ہے وہ لمس کا جو فلیکشپ سکول ہے وہ میرا خیالہ اسی طرح کہنا چاہیے کیونکہ لمس بیسیکلی ابنیویشن اس چیز کے لاؤر انوائرمنٹ سائنسز تو جو مین جو فلیکشپ سکول ہے یا پھر دا سکول بکاوز آف ویچ لمس اس موسٹ فیموس فار اس دے بزنس سکول باقی پروگرامز اور باقی سکول بھی اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ بزنس سکول جو ہے اس کا ایک اپنا چام ہے اس کا اپنی وائی بک اپنا فلیکس ہے تو یہ بزنس سکول میں میں اب انٹر ہونے لگوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انٹر ہوتے ہی یہاں کیسا آپ کو نظر آئے گا یہ جناب ڈور اپن ہوا تو سامنے ایک ہی اسٹیشنری شاپ ہے گفٹ شاپ ہے اور یہ انٹرنس ہے بزنس سکول کی باقی یہ کہ جو بزنس سکول میں آپ کو ڈیفرنٹ پروگرامز مل جائیں گے جس میں انڈرگرائڈ میں تو جو پروگرام ہے یہاں پہ وہ ایک اکاؤنٹنگ ایڈ فائننس ہے اس کے علاوہ پھر مینجمنٹ سائنسز کا پروگرام بھی ہے انڈرگرائڈ سٹوڈنٹس کے لیے اور یہاں کے جو گریجوئر پروگرامز ہیں جس میں ایم بی اے وہ بڑا فیمس ہے پھر اگزیکٹیو ایم بی اے بھی ایک پروگرام ہے ان کا اس کے علاوہ پھر ایم ایس پروگرامز انہوں نے پچھلے دو تین سالوں میں شروع کی ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں پھر پی ایش ڈی پروگرام بھی ہے تو بزنس سکول میں بھی بہت سے پروگرامز ہیں اور بڑے اچھے آپشنز ہیں جو کہ بزنس سٹوڈیس کے سٹوڈنٹس کے لیے اولے بل ہیں بزنس سکول کے اندر ہی یہ ایک فوڈ کورس ہے جہاں پہ کچھ ایٹریز ہیں آپ کو کھانے پر ایک آپشنز مل جاتے ہیں جس میں ایک جو ہے وہ جیمن جیوہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ڈیلش پیزا والوں کا یہاں پہ اس طرف ہے تو یہ بزنس سکول کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑے اچھی فیسیلیٹی ہے کہ کلاسز کے فوری بعد وہ پشنا کچھ they can grab something very quickly and then they can go back to their کلاسز اور جو بھی ان کے پروفیت چال رہی ہو اور آپ میں سے جو لوگ ہم سمیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بھی پروگرام میں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے سے ایڈمیشن کے حوالے سے ڈسکس کرنا کچھ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں یا پر ایون اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ ریویو کرانا چاہتے ہیں تو وہ مجھے پرسنلی ریچ اوٹ بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ لوگ مجھے ریچ اوٹ کر کے میسیج کر سکتے ہیں لیکن مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کرنے سے پہلے میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اس چیز میں خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل بھی سبسکرائب کیا اور انسٹاگرام پہ آپ مجھے فالو بھی کریں اس کے بعد پھر اگر آپ ریچ اوٹ کرتے ہیں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے بیسی تو میں ان اینی کیس ہیلپ کر دیتا ہوں اور رپلائے بیک کرتا ہوں لیکن میری جس چیز میں زیادہ حسطہ افضائی اور خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ اور اس کے ساتھ مجھے انسٹاگرام پہ آپ فالو بھی کریں تو میرا انسٹاگرام جو یوزر نیم ہے وہ سکلین انڈرسکور سا ہی آپ انسٹاگرام پہ مجھے ڈھون کے ریچ اوٹ کر سکتے ہیں اور چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی جو سامنے آگیا ہے یہ سپورٹس کمپلیکس ہے یہ بسکلی سپورٹس کمپلیکس کی بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ سپورٹس کی ڈیفرنٹ فیسیلیٹیز موجود ہیں جس میں یہاں پھر بیڈمنٹن کے کوٹس ہیں بسکٹ وال ہے پھر جم بھی اس کے اندر ہی ہے سکوچ کوٹس بھی اندر ہیں تو ملٹیپل سپورٹس کے آپشنز آپ کو لمس میں رہتے ہوئے مل جاتے ہیں اب میں جا رہا ہوں لمس کے کیفیٹیریا کی طرف کیفیٹیریا جو ہے لمس کا یہ ریسنٹلی رینویٹ بھی ہوا ہے اور اب بڑا زبردست انوائرمنٹ اندر ہو گیا ہے اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں نا میرے یوٹیوب چینل پر تو ادھر جو کیفیٹیریا میں ویڈیوز ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیفرنٹلی دکھتا تھا اب جو یہ نیا کیفی رینویٹیڈ ہے تو آپ اور زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کے بھی آپشنز یہاں پہ اچھے مل جاتے ہیں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں آپ ان میں سے جوز کر سکتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی اچھے ہیں سبسیڈائز ریٹس ہیں اس وجہ سے مناسب ریٹس میں آپ کو یہاں پہ کیفیٹیریا میں کھانے میں اتنے کے آپشنز مل جائیں گے تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے ایک کمپریہنسیو اور کمپلیٹ ٹور کر آیا لمز کے حوالے سے اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل پہ بہت سیور ویڈیوز ہیں جو لمز سے ریلیٹیڈ ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی تو اس وجہ سے آپ اگر کچھ اور بھی لمز پہ میں جانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ میرا یوٹیوب چینل ذرا بہت سرکریں آپ کو بہت سی چیزیں آبے ملیں گی پاکی انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں کسی پارٹیز ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں تینکیو ایڈالا فیس